موسیقی کہ جو حاضر ہیں میری بات وہاں ان کو پہنچائیں جو یہاں نہیں ہیں اسی طرح آدھو نے فرمایا بلگو عنی ولو آیتا تمہیں ایک آیت کا علم ہے ایک حدیث کا علم ہے ایک مسئلہ کا علم ہے آگے پہنچاؤں میرے بیٹے کو اللہ ہر مسلمان کے بیٹے کو حافظ بنائے عالم بنائے صالح بنائے دعا کرو اللہ صالح بنائے ڈاکٹر سلیم مینگرینڈ والوں کی دیوی ہستال میں اللہ شفاہ کاملہ عطا فرمائے سیعتِ آجلہ عطا فرمائے پاکستان سے اعرام باندھا نیت نہیں کی شالدیا میں سٹی تھا وہاں کھول دیا دوسرے دن پھر اعرام باندھا عمر آکے کوئی آگے نہیں چونکہ آپ نے جب پہلے اعرام باندھا ہے آپ سمجھیں چادریں باندھنے کا نا ہے اعرام جب تک نیت نہ کرو کوئی اعرام نہیں سارا سال چادریں باندھ کے پھرتے رہو اے تو جو کی بھی چادریں باندھ کے پھرتے ہیں وہ بھی اعرام میں ہیں خدا کے بندے اعرام مانا ہے نیت کرنے کا کہ جب دو رکعات پڑھ کے نیت کر کے لبائک اللہم لبائک لبائک بے عمرتن اب تمہارا اعرام شروع ہوگا تو تم نے مئیت نہیں کی تھی کوئی بات نہیں شاردیا آگے تم نے اس اعرام کو کھول دیا پھر غسل کیا پھر اعرام پاندھا پھر بیت کی عمرہ کیا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں زندہ آدمی کے لئے دعا کرو تواف نہیں تواف صفا مربعہ دولنے کے بعد کوئی دو رکعات نہیں پڑھی جاتی وہ تو بعض علماء کتاب میں لکھ دیتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے ہمیں عمرہ نصیب کیا ہے تو ہم دو رکعات شکرانے کی پڑھتے ہیں لیکن حضور پاک نے بھی نہیں پڑھی اور صحابہ نے بھی نہیں پڑھی ہیں اسی طرح تو پھر نئی باتیں نکلتی ہیں نا کچھ تم نکالتے ہو کچھ دوسرے بڑھا دیتے ہیں ایک عورت نے اپنے حصے کی جداد بھائی کے نام کر دی پہنے سال بعد ماہ اور پچیس سال بعد بلفوت ہو گئے اب وہ کہتی ہے کہ میرا حصہ واپس کرو جبکہ تینوں بہنوں کی جو کہ زندہ ہیں گواہی کے مطابق اور سب نے اپنی مردی سے بھائی کے نام کی تھی بھائی کے اپنی مردی سے دی سی تو آپ کیوں پھل گئی لیکن یہ اب دے دی ہے اپنی مردی سے دی ہے تو آپ اس کو لینے کا کوئی حق نہیں درود ابراہیمی جو ہے نا یاد رکھو یہ درود پاک تو ہر ہم غم کا اراد ہے یہ حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے دن کے اندر جو اوراد جو وضائف پڑھتا ہوں اس میں چوتھا حصہ آپ کے درود شریف میں خرچ کرتا ہوں اور تین حصے جو ہیں باقی چیزیں پڑھنے میں رکھاتا ہوں آپ نے فرمائے حضرت درود شریف کو زیادہ پڑھاؤں وہ نے کہا اچھا حضور آپ ایسا کہوں گا کہ آدھا وقت جو ہے درود شریف میں اور آدھے وقت میں باقی سارے پڑھتا رہوں گا اور میں فرمائے حضرت اور پڑھاؤں تو اس نے کہا حضور میں تین حصے جو وقت ہے نا میرے مثلا چار گھنٹے تھے اب تین گھنٹے میں درود پڑھوں گا ایک گھنٹہ باقی اور رات پر خرچ کروں گا اور پھرمائے حضرت اور پڑھاؤں وہ نے کہا یا حضرت اللہ پھر میں چار گھنٹے ہی درود پڑھتا رہوں گا اور کوئی وضیفہ نہیں پڑھوں گا آپ نے فرمائے اتن یک فی حمکہ و غمکہ تیر ہر حم اور غم کو درود بٹا دے گا درود تو اتنی بڑی محمد ہے کیا سمجھتے ہو لیکن شرط یہی ہے کہ دل سے پڑھو زبان بھی گندی نہ ہو اور دل بھی گندہ نہ ہو اگر دل میں شرک ہے کفر ہے درود پڑھنے سے کچھ ہی نہیں ہو اشراغ کتنے وجہ تک پڑھ سکتے ہیں میرا بھائی اشراغ جو ہے نا تقریباً آج کر سات بچ کے پندرہ پنٹ پہ شروع ہوتا ہے اور اب آپ وہ جو ہے اس کا وقت ہوئی ہے دو رکات پڑھیں یا چار رکات پڑھیں بس اس کے بعد جب نو بجیں گے تو اب چارس کا وقت شروع ہوجائے گا اور پھر وہ جو ہے زیوال کے یعنی سورج کے سر پہ آنے سے پہلے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں جب سورج سر پہ آ جائے پھر نماز پڑھنا منا ہے جب تک کہ ڈھل نہ جائے کہتے ہیں کہ بعض اہلِ حدیث علماء جو ہیں تین طلاقوں پہ ایک کہتے ہیں وہ جانے ان کا کام جانے ہم کسی بزرگ پہ کسی عالم پہ اعتراض نہیں کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہی ہے کہ پوری حضور کی امت جو ہے اور چاروں فقہاء امام جو ہیں ان سب کے اردی تین تین ہیں اور ایک ایک اصل بات یہ ہے میرے عزیز کہ حضور کا زمانہ جو ہے وہ بڑا باگ زمانہ تھا سب سچے تھے یعنی اگر اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے آدمی سے گناہ بھی ہوتا تھا وہ آجائے یا رسول اللہ تحبی حضور میں نے گناہ کیا مجھے پاک کریں حتیٰ کہ ایک صحابی آئے اور نے حضور کے سامنے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے گناہ کیا یا نے زنا کیا مجھے پاک کریں فعالہ دانو حضور نے مو پھیر دیا کوئی جواب ہے وہ کدھر سے پھر آ گیا حضور مجھے پاک کرے میں نے گناہ کیا حضور نے پھر مو پھیر دیا وہ اللہ کا مطاقہ در سے آ گیا حضور مجھے پاک کرے میں نے گناہ کیا اس کو چائن ہی نہیں آتا گناہ اس کو چائن نہیں لینے دیتا حضور نے دیکھا اور فرمایا کہ ابے کا جنونم تم پاگر تو نہیں ہو اصلا ماں بھی جنونم مجھے کوئی جنون نہیں اکل والا ہوں حضور نے فرمایا حلق لامستہ ہو قبلتہ ہو شاید تو انہیں اس کو بوسا دیا ہو یا سینے سے لگا اگر نہیں یا رسول اللہ میں نے جمع کیا ہے جیسے خامن دیوی سے کرتا ہے اور ایسے ایمان وارے لوگ ہیں کہیں حضور نے حب دیا کہ رجم کر اس نے رجم کی صدا قبول کی لیکن دیوٹری بولا اچھا حضور کا منشہ بھی تھا کہ جب مو پھیلتا ہے کہ چلا جائے بھی اس کے اور اللہ کے تربیان معاملے کیوں بار بار اپنے آپ کو پھرسا رہا اور دوسرے یہ بھی تھا کہ چلو ایک بات کر تین دفعہ اعتراف ہو جائے تو اس دور میں یہ تھا کہ جب کوئی اطلاق دیتے تھے نا جی تو حضور پوچھتے تھے یا صاحبہ پوچھتے تھے کہ بھئی تم نے اطلاق دی ہاں جی میں نے دی ہے کتنی اطلاق دی ہے اس نے کہا میں نے اطلاق تو ایک دی ہے لیکن میں نے تین دفعہ کہا تاقیب کے لیے تو پچھتا کے بات اچھی طرح سمجھ آئے نیت میری ایک طلاقی تھی میری نیت تین طلاقی نہیں تھی تو اس کی بات پہ اعتبار کیا جاتا کہ یہ سچ کہنا لیکن جب حضور پوچھتے تھے اور نیت اعتبار کیا جاتا ہے بہت تین ہے تو تین ہی ہوئی تو خلیفہ راشد کا اس پہ حکم ہو گیا اور تمام صاحبہ نے اجماع کر لیا اور قیامت تک لیے یہی دین بن گیا اب کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے تو اس لیے ہم تو ان پر اعتراض نہیں کرتے موسیقا موسیقا